ان کی آنکھوں میں انفیکشن تھی اور وہ کہہ رہے تھے اب نہ فکر کرو بلکل ٹھیک ہو گیا پچھلے ہفتے ہم ملے ہیں ٹیوزڈے کو تب ٹھیک تھے ہم نے تنگ کیا تو پھر ہم پرزور احتجاج نمبر یونیورسٹی کے باہر کریں گے اگر کسی نے ہمارے کانٹریکٹرز کو تنگ کیا چیف منسٹر کے خلاف ہم احتجاج کریں گے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جہاں پہ پچانوے فیصد بچوں کو زہین بچوں کو سکولرشپس مل رہی ہیں اور زہین بچے آ رہے ہیں پورے پاکستان سے اگر آپ ان کی تعلیم یہ ٹرموٹ کرنا کے لیے بات کر رہے ہیں یا ان کی ختم کروا رہے ہیں کہ یہ اونیورسٹی میں بچےوں کی آئی نہ سکیں ایڈمیشنی نہ لے سکیں اب ملیں اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہی ہیں وہ تو آگے سے کم بات کر رہے ہیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اب ٹھیک ہو رہی ہیں پہلے تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسد وڑائی جو سپریٹینڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے سے وہ خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں علیمہ بی بی صاحبہ موجود ہے علیمہ بی بی صاحبہ کی ابھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے اور علی امین گنڈا پور کی بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے اور کافی زیادہ یہ غمزدہ بھی ہیں کہ امران خان کی آنکھوں میں اس وقت انفیکشن ہو گیا ہے کیا ہوا اچانک سے ان کے آنکھوں میں اور ملاقات کے اندر آج کیا کچھ ہوا سب سے پہلے ملاقات کا عوال بتائے گا کیا کہنا تھا خان صاحب کچھ نہیں ایک تو انہوں نے ایک دو وضاحتیں کی تھی وہ بتا دیا تھا نمل نالج سٹی کے بارے میں کیونکہ وہ بہت افسیٹ تھے اس چیز کے اوپر کہ وہاں پہ جو کانٹریکٹرز آگے جو انہوں نے اکومیڈیشن بنانی تھی بچوں کی وہ کانٹریکٹرز کو حریس ہکیا رہے تھے تو اب تو حکومت بدل گئی ہے اب جو حکومت آئے گی ان کی ذمہ داری ہوئے گی کہ اگر کانٹریکٹرز کو تنگ کیا گیا کیونکہ اگر آج ہم نہ بنا سکے ہوسٹل ہم ایک امرجنسی میں بنا رہے ہیں تو آگے جو دو ڈپارٹمنٹس نئی چلانی ہیں یونیورسٹی میں ان وہ نہیں چلا سکیں گے دو سو بچوں کی کاموڈیشن ہمیں اگلے چار مہینے میں بنانی ہے تو اگر ہم ابھی شروع کریں گے اور کسی نے تنگ کیا تو اگر آم اگر تو کیا احکابات جاری کیے گئے کیا احتجاج کے حوالے اور کیا کریں گے ہم احتجاج کے حوالے سے گنڈاپور صاحب سے بیڑی امپورٹن ملاقات ہوئی ہے اس کا کیا ایجنڈا بات ہوئی تھی ہمارے بات ہوئی تھی اس کا مجھے کچھ نہیں پتا اس کے علاوہ جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ان کے ہم نے جو دیکھا تھا یہی ہم میں پتا چل رہا ہے کہ خود اب اسد بڑائچ سوپریٹینڈنٹ جیل اڈیالا ان کی نگرانی کر رہے ہیں تو یہ پھر وہ اسد بڑائچ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انفیکشن ہوا ہوئے اور ان کو ڈاکٹر کو دیکھنا ہے ہمارے ڈاکٹر کے لیے ہم نے کوٹ میں اپیل ڈالی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر آسیم یوسف جو شوکت خانم کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ جا کے خان صاحب کا مائنہ کر سکیں اور ابھی تک کوٹ بھی اجازت نہیں دے رہا جیل تو آپ کو پتا ہے کہ جیل والے تو اجازت ہی نہیں دیتے ہیں حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے ان کو تو یہ جو یہ چیز ہمیں بالکل اس سے میں پبلکلی بات کر رہی اس پر تاکہ سنے لوگ کہ ان کا خیال لے کر یہ چیزیں کریں گے ہم جیل کے باہر جا کے ڈاکٹر سمیت سب بیٹھ جائیں گے جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور اسد بڑھائی جواب دے گا اگر دوبارہ ان کو کوئی اس قسم کی انفیکشن ہوئی احتجاج کی کال بھی دیتی گئی یہ پانس صاحب کی جنگ سنڈے کو یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دس تاریخ کو وہ ہمارے سامنے جو بات ہی اس کے بعد تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بات کریں گے لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دس کو میں چاہتا ہوں کہ سارے الیکٹڈ والے بھی اپنے مینڈٹ کے لیے پر امن احتجاج کریں اور جو علی محمد خان نے بیان دیا تھا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر کیا وضاحت دی نہیں عمران خان نے بڑا کلیلی بتایا آج کہ دیکھیں میں نے ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیٹی بنائی تھی نیلسل میڈالانا جیل سے نکل کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا بدلے نہیں اتارنے اور مران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو الٹا ہے اس قسم کے انسان ہے کہ بدلہ چھوڑیں وہ تو سب کو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو یہ بات معافی کی نہیں ہے لیکن لیکن انہوں نے کہا جنہوں نے ڈاکہ ڈالے اس ملک پہ جنہوں نے چوری کی ہے جنہوں نے مینڈٹ چوری کی ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے اور انہوں نے کیا کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت برا ہے کہ کوئی کل آپ کہیں گے کہ جو جیل میں لوگ بیٹھے ہیں پھر دروازے کھول دیں انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہوں گی شاید انہوں نے کوئی آم میرے خیال میں ٹی وی چوری کر لیا ہوگا جو بڑا ڈاکہ ہے اس کو معاف کر کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا ہمیں اس کے اوپر اس کے اوپر مفاومت وہ بالکل نہیں کریں گے آج کی سماعت کے بعد کتنی پر امید ہے امران خان کی رہائے کو نہیں کریں آج آج شروع ہے کیس دیکھیں جب ہم جیل میں تھے تو کوٹ گیارہ وجہ تک لگتا تھا ہمیں تو عادت ہی نہیں ایک گھنٹے کے اندر کوٹ بہتم ہو گیا وہاں تو ہم دس دس گھنٹے بیٹھتے تھے وہ تو اتنی جلدی میں تھے اللہ کرے کہ ٹرائل کوٹ کی طرح ہائی کوٹ بھی ذرا ہمارا سٹیمنہ بہت ہے چار چار گھنٹے دس گھنٹے بٹھا لیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اگر ایک ایک گھنٹہ کر کے ہر عفتے سننا ہے تو ہم چاہیں گے ہم دعا کریں گے کہ ہمارے ہائی کوٹ کے ججز میں اتنا ہی سٹیمنہ ہو جتنا ہمارے ٹرائل کوٹ کے ججز میں سٹیمنہ ہیں بہت بہت شکریہ انہیں تنگ کیا تو پھر ہم پرزور احتجاج نمبر یونیورسٹی کے باہر کریں گے اگر کسی نے ہمارے کانٹریکٹرز کو تنگ کیا چیف منسٹر کے خلاف ہم احتجاج کریں گے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جہاں جہاں پہ پچانبے فیصد بچوں کو ذہین بچوں کو سکولرشپس مل رہی ہیں اور ذہین بچے آ رہے ہیں پورے پاکستان سے اگر آپ ان کی تعلیم یہ ٹرموٹ کرنا کے لیے بات کر رہے ہیں یا ان کی ختم کروا رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی میں بچےوں کی آئی نہ سکیں ان کی آنکھوں میں انفیکشن تھی اور وہ کہہ رہے تھے اب نہ فکر کرو بلکل ٹھیک ہو گیا پچھلے ہفتے ہم ملے ہیں ٹیوزڈے کو تب ٹھیک تھے اب ملے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہی ہیں وہ تو آگے سے کم بات کر رہے ہیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب ٹھیک ہو رہی ہیں پہلے تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسد وڑائج جو سپریٹینڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے سے وہ خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ خود اب اسد وڑائج سپریٹینڈنٹ جیل اڈیالا ان کی نگرانی کر رہے ہیں تو یہ پھر وہ اسد بڑائج کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انفیکشن ہوا ہوئے اور ان کو ڈاکٹر کو دیکھنا ہے ہمارے ڈاکٹر کے لیے ہم نے کوٹ میں اپیل ڈالی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر آسیم یوسف جو شوکت خانم کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ جا کے خان صاحب کا مائنہ کر سکیں اور ابھی تک کوٹ بھی اجازت نہیں دے رہا جیل تو آپ کو پتا ہے کہ جیل والے تو اجازت ہی نہیں دیتے ہیں حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے ان کو تو یہ جو یہ چیز ہمیں بالکل اس سے میں پبلکلی بات کر رہی ہوں اس پر تاکہ سنے لوگ کہ ان کا خیال لے کر بھی یہ چیزیں کریں گے ہم جیل کے باہر جا کے ڈاکٹر سمیت سب بیٹھ جائیں گے جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی یہ کیا تماشاں لگایا ہوا ہے اور اسد بڑائی جواب دے گا اگر دوبارہ ان کو کوئی اس قسم کی انفیکشن ہوئی احتجاج کی کال بھی دیتی گئی یہ فان صاحب کی جنگ یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دس تاریخ کو وہ ہمارے سامنے جو بات ہی اس کے بعد تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ بات کریں گے لیکن انہیں یہ بات کی تھی کہ دس کو میں چاہتا ہوں کہ سارے الیکٹڈ والے بھی اپنے منڈٹ کے لیے پر امن احتجاج کریں اور جو علی محمد خان نے بیان دیا تھا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر کیا وضاعت دیگی نہیں امران خان نے بڑا کلیرلی بتایا آج کہ دیکھیں میں نے truth and reconciliation ایک committee بنائی تھی نیلسل میڈالانا جیل سے نکل کے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا بدلے نہیں اتارنے اور امران خان تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو الٹا ہے اس قسم کے انسان ہے کہ بدلہ چھوڑیں وہ تو سب کو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو یہ بات معافی کی نہیں ہے لیکن لیکن انہوں نے کہا جنہوں نے ڈاکہ ڈال ہے اس ملک پہ جنہوں نے چوری کی ہے جنہوں نے ڈاکہ چوری کی ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت برا ہے کہ کل آپ کہیں گے کہ جو جیل میں لوگ بیٹھے ہیں پھر دروازے کھول دیں انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہوں گی شاید انہوں نے کوئی میرے خیال میں ٹی وی چوری کر لیا ہوگا جو بڑا ڈاکہ ہے اس کو معاف کر کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا ہمیں اس کے اوپر اس کے اوپر مفامت وہ بالکل نہیں کریں گے آج 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 شروع ہے کیس دیکھیں جب ہم جیل میں تھے تو کوٹ گیارہ وجہ تک لگتا تھا ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے گھنڈے کے اندر کوٹ بہتم ہو گیا وہاں تو ہم گھنڈے بیٹھتے تھے وہ تو اتنی جلدی میں تھے آہ اللہ کرے کہ ٹرائل کوٹ کی طرح ہائی کوٹ بھی ذرا آہ ہمارا سٹیمنہ بہت ہے چار چار گھنٹے دزز گھنٹے بٹھا لیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اگر ایک ایک گھنٹہ کر کے ہر عفتے سننا ہے تو آہ ہم چاہیں گے ہم دعا کریں گے کہ ہمارے آہ ہائی کوٹ کے ججز میں اتنا ہی سٹیمنہ ہو جتنا ہمارے ٹرائل کوٹ کے ججز میں سٹیمنہ ہے بہت بہت شکریہ